اسلام علیکم آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پروپرٹی دیلر کو کیا کیا انفرمیشن نہیں دینی جی اگر آپ یہ انفرمیشن پروپرٹی دیلر کو دے دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یا تو وہ پروپرٹی آپ کو مہنگی ملے گی اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں اور اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تو سستی بکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی possibility ہے کہ اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں پروپرٹی تو آپ کو وہ پروپرٹی ملے ہی نہ یا پھر یہ ہو کہ اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تو آپ کی وہ پروپرٹی بکے ہی نہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پروپرٹی دیلر کو نہیں بتانی اور میں بغیر وقت ضائع کیے سیدھا ان چیزوں پر چلتا ہوں بجٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پروپرٹی دیلر کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیسے لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ پروپرٹی دیلر کو نہیں بتانا اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے پروپرٹی دیلر اس چیز کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ آپ انہیں یہ بتا بیٹھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے ہیں جو اس پروپرٹی پر لگانے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ کتنے پیسے ہیں تاکہ وہ آپ کو اپنے مشورد دیں آپ کو اور آپشنز بتائیں دو آپشنز بتائیں ایک جگہ ایک آپشن بتائیں ایک جگہ دوسری یا دونوں ایک جگہ آپشن بتائیں یہ سب وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل پیسے کتنے ہیں کچھ پروپرٹی دیلر اس پاتھ کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کسی طرح یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اور کون کون سی پروپرٹیز ہیں یہ چیزیں آپ کو اور میں نے اس میں دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے خود بتا رہے ہوتے ہیں یہ سب انفرمیشن کہ میرے یہاں بھی ایک پلوٹ پڑا ہے میرا یہاں بھی ایک پلوٹ پڑا ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جتنا کام ہے اتنی چیز انہیں بتانی چاہیے اور انہیں لیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھ اور ڈیل کریں گے یا کچھ اور کریں گے آپ کو انہیں فوکس رکھنا چاہیے اسی پروپرٹی پہ یہ تو میں نے بات کی خریدنے کے معاملے میں اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں پروپرٹی تو اس صورت میں بھی یہ آپ نے نہیں بتانا کہ میں کم از کم کتنے پہ یہ پروپرٹی دے دوں گا یہ ساری انفرمیشن آپ نے پروپرٹی ڈیلر سے کسی بھی صورت شیئر نہیں کرنی اگزیکٹ انفرمیشن اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو تھوڑا سا کم بتا دیں اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تھوڑا زیادہ بتا دیں لیکن اگزیکٹ انفرمیشن آپ نے شیئر نہیں کرنی آپ بہت جلدی میں ہیں ویسے تو یہ بائنگ اور سیلنگ دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے لیکن یہ آپ کو سیلنگ میں بہت نقصان دے سکتا ہے اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ میں بہت جلدی میں ہوں اس پروپرٹی کو بیچنے کے تو آپ کا ریٹ دس سے پندرہ فیصد تک نیچے بھی آ سکتا ہے بائنگ کے کیس میں دو چار فیصد اوپر جائے گا لیکن سیلنگ کے کیس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اور یہ پوائنٹ میں اتنی جلدی اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بہت حد تک پرو ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ میں اس تاریخ کو واپس جا رہا ہوں اس سے پہلے پہلے آپ اسے کلوز کریں ختم کریں اور جب وہ یہ بتا دیتے ہیں تو پھر پرپرٹی ڈیلر کی بارگیننگ پار اور جو آپ کا بائر یا سیلر ہے اس کی بارگیننگ پار بہت بڑھ جاتی ہے اور ایونچلی آپ کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ آپ یہ انفرمیشن شیئر نہیں کرتے لیکن آپ پرپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھے ہیں یا آپ سیلر یا بائر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو کال آ جاتی ہے کہ کب واپس جانا ہے آپ بتا بیٹھتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ کو واپس سے لے جانا ہے اور انہیں وہ انفرمیشن مل جاتی ہے تو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی آپ نے انہیں وہ انفرمیشن نہیں دینی ہے یہ بات آپ نے شیئر نہیں کرنی کہ میں ساتھ جاتی ہوئی ہے یا میں نے خود اپنے ساتھ جاتی کر دی ہے اور میں نے فلان پرپرٹی لینے میں مس کر دی یا فلان آفر آئی اور میں نے بیچنے میں مس کر دی یہ آپ نے پرپرٹی ڈیلر کو نہیں بتانا بیکنز اگر آپ پرپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دیتے ہیں تو اسے آپ کو یہ سٹیٹ آف مائنٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت ایموشنل ہوئے ہوئے ہیں اور وہ پھر کرتے کیا ہیں وہ آپ کو جلدی کی رٹ لگا دیتے ہیں میرے پاس شیئر آفر آگئی ہے سر جلدی کریں مارکٹ نیچے گر رہی ہے یا مارکٹ اوپر جا رہی ہے اور آپ اس فریم آف مائنٹ میں ہوتے ہیں آپ اس طرح سے ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت میجر نقصان ہو سکتا ہے آپ دو چار پانچ پرسنٹ ضائع کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں بائنگ یا سیلنگ کی صورت میں اور اگر لٹسے پانچ کروڑ کی پراپرٹی ہے اور دو چار پانچ پرسنٹ اوپر نیچے ہو جائے تو پچیس لاکھ روپے ہیں آپ کے پچیس لاکھ ہارڈ ارنڈ منی سائع ہو جاتے ہیں میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی اور سے نہیں کروں گا یہ عمومن لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اپلوٹ دے رہا ہوں کسی اور کو نہیں دے رہا یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومن لوگ اوروں کو بھی اپلوٹ دیتے ہیں ایک بندے کو نہیں دیتے اوروں کو دیتے ہیں تو ایک تو ہم شاید جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسا کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اسے ہی دینی ہے تو بھی اس کیس میں میرے خال میں آپ غلط کر رہے ہوں گے بیکز آپ کو پھر مارکٹ کا صحیح پوٹینشل نہیں نکلتا آپ کو ملٹپل لوگوں کو پراپٹیز دینی ہے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پراپٹی کو خراب کر دیتے ہیں بٹ جہاں بھی آپ کا پراپٹی کا ریٹ یا مارکٹ تیز ہے وہاں آپ کو ملٹپل لوگوں کو پراپٹی دینی چاہیے جہاں پراپٹی ڈل ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ اسی نے مجھے بیسٹ آفر نکال کے دینی ہے اس کیس میں آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کیس میں بھی اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دیوئی ہے اسے خود پتا لگ جائے گا مارکٹ سے بیکز یہ سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں پراپٹی ڈیلرز یہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے صرف اسے بھی بتایا ہے تو اس نے باقی لوگوں کو بتانا ہے اگر آپ سیلر ہیں ایک پراپٹی کے تو اس نے اور بائرز ڈھونڈنے ہیں اس پراپٹی کے اور وہ تھرور پراپٹی ڈیلرز ڈھونڈنے ہیں وہ اس نے ڈیریکٹ نہیں ڈھونڈنے ہیں تو باقی لوگوں کے پاس ویسے پراپٹی آ جائے گی ہاں ٹھیک ہے آپ کا نمبر نہیں آئے گا اس پراپٹی ڈیلر کا نمبر آ جائے گا اگر وہ پراپٹی ڈیلر ٹھیک ہے تو آپ کو پورے پیسے دلوا دے گا اگر وہ پراپٹی ڈیلر بیچ میں کٹ رکھنا چاہ رہا ہوگا تو وہ طریقے طریقے سے اپنا کٹ رکھ لے گا تو یہ بتانے کی ضرورت ان اینی کیس اسے نہیں ہے مجھے یہی پراپٹی یا گھر چاہیے معذرت کے ساتھ میں نے اگر اپنے ایکسپیڈنس سے دیکھا ہے تو میں نے بہت سے خواتین کو دیکھا ہے وہ گھر جا کے دیکھتی ہیں گھر انہیں پسند آتا ہے اور وہ وہیں ڈسکلوز کر دیتی ہیں پراپٹی ڈیلر کے سامنے یا سیلر کے سامنے کہ ہم نے یہی گھر لینا ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی نیگوشیشن میں فلیکسیبلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے دوسرا مردوں کے کیس میں بھی بہت دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ پراپٹی بہت پسند آئی ہے اور میں یہ ہی لوں گا یا بعض دفعہ مرد بھی بتا دیتے ہیں جب آپ کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جائے یا آپ بتا دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا کم از کم دو تین چار پرشنٹ کا نقصان کر دیں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بیٹ وہ لوگ ریجٹ ہو جاتے ہیں اگر انہوں نے وہ گھر دو کروڑ کا دینا تھا تو شاید اور آسکنگ ان کی دو کروڑ بیس لاکھ تھی تو اب وہ دو کروڑ بیس لاکھ سے نیچے ہی نہ آئیں یا اگر آئیں بھی صحیح تو دو کروڑ پندرہ لاکھ دو کروڑ دس لاکھ اور اس سے زیادہ نیچے نہ آئیں اس چیز کا آپ نے خال رکھنا ہے اپنے چہرے سے یہ محسوس نہیں ہونے دینا یا باتوں سے کہ میں نے اب یہی پراپٹی ہی لینی ہے مجھے بلکل پراپٹی کا نہیں پتا کئی لوگ مجھے آگے کہتے ہیں ہمیں ریل اسٹیٹ پراپٹی کا بلکل نہیں پتا اگر مجھے آگے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پراپٹی ڈیلر کو بھی جا کے یہی کہتے ہوں گے اور جب آپ پراپٹی ڈیلر کو یہ جا کے کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں ایک کہ میں انہیں اس چیز پر کنونس کروں جو میری نہیں بک رہی دو میں اپنا موڈل ان پر امپوز کروں کہ یہ اس طرح سے انویسمنٹ کریں یا اس طرح کی جگہ پر خریدیں تو آپ نے نالج ضرور لینا ہے مختلف لوگوں سے مل کے لینا ہے بٹ بتانے کی ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ کو اگر نالج نہیں ہے تو سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اور پھر اس کے بعد انویسمنٹ کریں کیونکہ کسی اور کی انیلیسز پر انویسمنٹ کرنا ہے شاید آپ کے لیے اتنا اپلیکبل نہ ہو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ گھر بنائیں تو میں انہوں کہتا ہوں وہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کس جگہ پہ گھر بنانا ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اچھا انیلیسز میں نہیں کر سکتا کہ کہاں پہ گھر بنانا ہے آپ کو اپنی کنڈیشنز کا پتا ہے اپنی ریکوائیمنٹس کا پتا ہے اپنی کنسٹرینٹس کا پتا ہے یہ سب آپ کو پتا ہے آپ نے جتنا اچھا فیصلہ کرنا ہے اتنا اچھا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہاں نالج کی آپ کے پاس کمی ہو سکتی ہے اور نالج شیئرنگ ہم آپس میں دوسرے سے کرتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں بھی ہم نالج شیئرنگ کر رہے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے جب آپ یہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو پھر اگر ہلکی سی بھی بدنیتی ہے کسی کے دماغ میں میرے دماغ میں کسی اور کے دماغ میں تو وہ آپ پہ اسے اثر انداز ہو جائے گی اور وہ کر دے گا میں اس ایرے سے باہر کا ہوں یا میں دوسرے شہر سے آیا ہوں ابھی تازہ تازہ یہاں پہنچا ہوں تو یہ بھی پچھلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہی ہے اسے سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بکہ آپ کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے آپ چاہے چار لوگوں کو ملیں یا نہ ملیں اور چار لوگوں کو یہ بتائیں گے تو چاروں لوگ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئرنگ صحیح سے نہ کریں ان کی جو انفرمیشن آپ تک پہنچے وہ ڈسٹارٹڈ ہو اور وہ صحیح سے نہ ہو آپ نے صحیح انفرمیشن لینی ہے آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ گھر بنانے جا رہے ہیں آپ رینٹ پہ گھر لینے جا رہے ہیں آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے فیوچر پلانس کسی بھی ایریے کے بارے میں یا کسی بھی پرابرٹی ڈیلر سے مت شیئر کریں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ فیوچر پلانس شیئر کر لیں گے تو وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ یا آپ کو پرابرٹی ملے گی نہیں یا آپ کو مہنگی ملے گی آپ ریزنشل ایریہ میں کوئی کمرشل ایکٹیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ وہ پرابرٹی خریدنا جا رہے ہیں اور آپ بتا بیٹھتے ہیں کہ میں نے یہاں آفس بنانا ہے تو ریٹ بڑھ جائے گا آپ اسے ریزنشل کے طور پر لیں گے تو کم ہوگا آپ اسے کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے لیں گے تو ریٹ بڑھ جائے گا آپ کسی پرابرٹی ڈیلر کو یہ بتا بیٹھیں کہ یہ بڑا چنک لے کے میں نے اسے سپلٹ کر کے چھوٹے پلوٹس بیچتے ہیں ریٹ بڑھ جائے گا آپ کو کہیں پارکنگ سپیس ایکسٹرا مل رہی ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں بھی ریٹ بڑھ جائے گا اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ نے میں ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے رینویشن کرنی ہے کسی گھر کی لوگ کرتے ہیں ایسا کہ گھر لیتے ہیں رینویشن کر کے اسے بیچ دیتے ہیں اچھا پرافٹ لے لیتے ہیں لیٹس اے پندرہ لاکھ بیس لاکھ آپ کو بچنا ہے بیس لاکھ میلیم کر لیتا ہوں آپ کو بچنا ہے آپ نے ایک پراپٹی لینی ہے اور آپ بتا بیٹھے کہ آپ کو بیس لاکھ بچنا ہے تو فوراں پراپٹی ڈیلر آپ کی ڈیل پانچ لاکھ مہنگی کرائے گا اب آپ کو پانچ لاکھ مہنگا وہ گھر مل رہا ہوگا آپ کو پھر بھی پندرہ بچ رہے ہوں گے آپ خوشی خوشی وہ ڈیل کر لیں گے لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کا مارجن کا 25% اروڈ کر گیا تو یہ انفرمیشن دینے کی بھی پراپٹی ڈیلر کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ کرنے کیا جا رہا ہوں میں گھر بنانے جا رہا ہوں میں کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے یوز کرنے جا رہا ہوں میں بیسمنٹ بنانے جا رہا ہوں میں کیا کرنے جا رہا ہوں آخر میں میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ چھلانگیں بھی بت لگائیں بہت سے لوگ پراپٹی پہ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زبردست ہے یہ چیز بہت اچھی ہے اب اس میں کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں بری چیزیں شاید آپ ہائلائٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے خود دماغ میں آپ کے دل میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزیں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پراپٹی کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے آپ اگر اچھی چیزیں بتا رہے ہیں تو بری چیزوں کو بھی ہائلائٹ کریں خالی بری چیزیں ہائلائٹ کریں گے تو شاید جو آپ کو سیل کر رہا ہے پراپٹی وہ آپ کو نہیں کرے گا اس سے میں آ جائے گا ایریٹیٹ ہو جائے گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے ہر چیز بری ہائلائٹ کر رہا ہے یہ ریٹ کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو بیس تینگ ہے کہ آپ اچھی چیزیں بھی ہائلائٹ کریں آپ بری چیزیں بھی ہائلائٹ کریں لیکن بہت زیادہ چلانگیں نہ لگائیں بلکل بری کی طرف نہ فوکس کر لیں کہ میں نے تو صرف اس میں سے برائیاں نکال لی ہیں بلکل اچھائیوں کی طرف فوکس نہ کر لیں آپ نے بیلنسٹ اپنینز وہیں پہ دینی ہیں پراپٹی کے بارے میں یہ وہ سب چیزیں تھیں جو آپ پراپٹی ڈیلر پائر سیلر کو بتانی کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بتائیں میں نے کہا آپ سے ڈسکس کرلوں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا جی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ